اسلام علیکم میرا نام سنولا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس خان اکیڈمی سب سے پہلے تو میں نیو آنے والے ممبرز کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا پی ایش ڈی ڈاکٹر آفر فلاسفی یعنی کہ جو لاس دسمبر میں پی ایش ڈی کی نیو پالیسی آئی ہے اس کے بارے میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کروں گا کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا چلیں میں ویڈیو بنا دوں گا تو اس کے جو مین پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ ہم ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں اور کیسے نہیں لے سکتے پہلا ہمارا پوائنٹ مطلب نوٹیفکیشن کے مین پوائنٹس کون سے تھے جو میں نے اس کو ریڈ کیا تو جو مجھے مین پوائنٹس ملے ہیں تو وہ میں یہاں پر ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے پی ایش ڈی آفٹر بی ایس آر ایکوی ویلنٹ ڈگری پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ نے میٹرک کیا ہے انٹر کیا ہے اس کے بعد بی ایسی کیا ہے اس کے بعد ایم ایسی کیا ہے اور اس کے بعد ایم فیل کیا ہے ایم فیل کرنے کے بعد پی ایش ڈی میں آپ ایڈمیشن لے سکتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے آپ بی ایس یا پھر ایکوی ویلنٹ ایکوی ویلنٹ ڈگری مطلب آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے تو آپ ڈائریکٹ پی ایش ڈی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں دوسری الفاظ میں کہ آپ کے پاس سولہ سالہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے پی ایش ڈی in different discipline is allowed یعنی کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ایم ای انگلیش کیا ہے یعنی بھی ایک کے بعد ایم ای انگلیش کیا ہے تو آپ ایم فیل کے بعد پی ایش ڈی بھی جو ہے وہ انگلیش میں ہی کر سکتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایم ای انگلیش کیا ہے تو آپ اگر ایکنومکس میں جانا چاہتے ہیں پی ایش ڈی کرنا چاہتے ہیں یا پھر بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ ہے نو فردر ایڈمیشن ان ایم ایس اور ایم فیل پروگرام یعنی کہ اب سے ایم فیل یا ایم ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوں گے کب سے نہیں ہوں گے چینج ان ایفیکٹ فرام ون ون ٹو تھاوزن ٹوٹی ون یعنی کہ یکم جنوری سے یکم جنوری دو ہزار اکی سے جو کہ گزر گیا ہے ٹھیک ہے اب ایڈمیشن ایم فیل میں یا پھر ایم ایس میں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نیکس میں ڈسکس کروں گا اوورال ایڈمیشن پروسیجرز اور سم ریکوائرمنٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے سب سے پہلا کیا ہے کہ یور بی ایس ڈگری اس کمپلیٹ جیسے کہ اوپر میں نے بتایا ہے کہ بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ ہونی چاہیے یا پھر ایکویویلنٹ ڈگری جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب ماسٹر بھی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے جسٹ بی ایس کی ڈگری جو ہے وہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے ایکویویلنٹ بھی ڈگری ہے جیسے کہ کچھ لوگوں نے ماسٹر کیا ہوئے تو ماسٹر کے لوگ بھی ڈریکٹ ایڈمیشن پی ایش ڈی میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ you must have sound base of subject and interest جیسے کہ اوپر میں نے بتایا ہے کہ پی ایش ڈی ڈیفرن ڈیسپلن میں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں انگلیش میں ہے تو آپ ایکنومکس میں جا سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کا اس subject میں interest ہونا چاہیے اور اس کی sound base یعنی کہ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے آپ کو کہ جو آپ research کریں گے تو وہ کیسے کریں گے اس میں کیا کچھ کرنا ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے third ہے you have a good writing skill relevant to your field یعنی کہ جس field میں آپ جا رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے علم ہو اگر good writing نہیں بھی ہے ٹھیک ہے skill نہیں بھی ہے تو یہ passage of time جو ہے یہ improve ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی اتنا issue نہیں ہے next ہے کہ cgp آپ کا کتنا ہونا چاہیے minimum cgp جو ہے وہ 3 ہے out of 4 اگر آپ کا semester system ہے تو اور اگر آپ کا annual system ہے تو آپ کی first division ہونی چاہیے دونوں کے لیے اگر آپ نے national university میں پڑھا یا پھر international university میں پڑھ کے آئے ہیں master کیا ہے یا بی ایس کیا ہے تو دونوں کے لیے اگر آپ کا semester system ہے تو اس کے لیے 3 cgp ہونی چاہیے out of 4 اور اگر آپ نے annual system کیا ہے تو first division آپ کی ہونی چاہیے next point ہے کہ before admission you must qualify the non-subject test for admission g-a-t-r g-r-e-r university test یعنی کہ آپ نے admission لینے سے پہلے آپ کو ایک test دینا پڑے گا جو non-subjective یعنی کہ اگر آپ english میں لینا چاہتے ہیں تو maybe آپ کا basic جو چیزیں ہیں math physics etc اس کا test آپ سے لیا جائے گا وہ g-a-t بھی ہو سکتا ہے g-r-e بھی ہو سکتا ہے یا پھر university خود سے test لے سکتی ہے اور یہ test آپ لازمی دینا ہے next point ہے ہمارا کہ subject test may be taken by university as for their own admission policy یعنی کہ جو subject test ہے جس میں آپ admission لینا چاہ رہے ہیں economics میں لینا چاہ رہے ہیں math میں لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس subject کے مطلق university آپ سے test لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی ٹھیک ہے یہ test جو ہے یہ university لے بھی سکتی ہے جو subject سے related ہے ٹھیک ہے لیکن یہ non subject test ہے یہ لازمی آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے next point ہے submissions of statement of purpose before admission committee یعنی کہ admission committee کے سامنے آپ submissions of statement of purpose بتانا ہے یعنی کہ اپنا مقصد بتانا ہے کہ آپ یہ subject جو ہے اس میں phd کیوں کار رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو defense کرنا پڑے گا خود کو یہاں پہ ٹھیک ہے next point ہے deficiency course may taken by university from bs student یعنی کہ جو bs کے student ہیں ان کو may b university جو ہے کچھ deficiency جو course ہیں وہ لگوائے یا پھر نہ لگوائے جن مطلب students کو دیکھے جیسے کہ اگر virtual university میں دیکھیں تو کچھ student ایسے ہیں جن کا cgpa کام ہوتا ہے تو ان کو zero semester لگوائے جاتا ہے جس university میں وہ admission لے رہے ہیں وہ ان کو course لگوائے وہ 6 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر سال کا بھی ہو سکتا ہے next point if admission committee is satisfied you would get the admission یعنی کہ admission community satisfy آپ سے ہو جاتی ہے جس university میں admission لے رہے ہیں اس کی admission committee satisfy ہو جاتی ہے جس field میں یہ بندہ جا رہا ہے تو یہ work کر سکتا ہے تو یعنی کہ آپ کی degree جو ہے وہ کتنے عرصے میں complete ہو گی ٹھیک ہے تو اس کا جو minimum duration ہے وہ 3 years ہے اور more ہے 8 یعنی پی آئیڈ degree shall be awarded by universities after minimum of 3 years یعنی کہ 3 سال کے بعد آپ degree آپ complete ہو سکتی ہے یا پھر 8 سال لگ سال کے بعد جیسے کہ ایک مدت ہوتی ہے نا جیسے کہ ایم ایسے دفعہ کمپارٹ آگے فیل ہو گیا دوسری دفعہ تیسری دفعہ ایسے ہی مطلب آپ کے پاس اس duration جو ہے وہ minimum 3 سال اور maximum جو ہے وہ 8 سال تک ہے تو یہ تھی کچھ information جو نئی policy آئی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو مزید کچھ اس کے بارے میں جان ہے تو آپ hse کی جو ویب سائیڈ ہے اس کے ساتھ connected رہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو نیو نوٹیفکیشن آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ connected رہیں گے تو آپ کو مزید information مل جائی یہ برحل جو policy آئی ہے اس کے یہ main points تھے جو میں نے آپ سے discuss کر لی ہیں آئی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ